موسیقی 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 زمینوں پر قبضے کا الزام کئی گھنٹوں سے سپریم کورٹ میں موجود منشاہ بم کو گرفتار کر لیا گیا چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کا حکم دیا تھا موسیقی سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹوں کو نتائج کا حصہ بنانے کا فیصلہ تفصیلات متعلقہ ریٹرننگ افسران کو بھیجوا دی گئے 6233 اوورسیز پاکستانیوں نے حق رائدہ ہی استعمال کیا زمنی الیکشن میں کامیابی پر نواز شریف خوشی سے نہال اعتماد بحال اڈیالا جیل سے رہائی کے بعد پہلی بار کھل کر بول پڑے کہا عوام نے نون لیگ کا مستقبل روشن ہونے کا پیغام دے دیا پہلے پچاس دنوں میں ایسا نتیجہ تاریخ میں پہلی بار آیا ہے لیگ رانوما یوں ہی شور مچا رہے ہیں ہماری پچاس دن کی کارکردگی بہترین ہے فیاض الحسن چوہان نے بنو اور اٹک میں ہر کون درومی سیاست قرار دے دیا کہا حکومت زمنی انتخابات پر اثر انداز نہیں ہوئی فالودے اور رکشے والے کے بعد مردہ بھی عرب پتی بن گیا اقبال آرائی کی وفات کے بعد چار اکاؤنٹس کھلے چار ارب ساٹھ کروڑ اوپے بھی منتقل ہوئے تحقیقات شروع کر دی سیالکورٹ کے مذاکر شاہ کے بھی دو مزید جالی اکاؤنٹس نکل آئے شہری کی نیندیں اڑ گئیں کہا بینک جائے بغیر اکاؤنٹس کیسے کھل جاتے ہیں پہلے الیکشن میں کامیابی پھر عدالت سے ریلیف پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل میں لاہور ہائی کورٹ نے ناب کو ساد رفی کی گرفتاری سے روک دیا چوبیس اکتوبر کو عبوری زمانت منظور متعلقہ حکام کو نوٹس پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی ہنڈرڈ انڈیکس ساڑھے سات سو پوائنٹس کمی کے ساتھ چھتیس ازار سات سو سرسٹ پوائنٹس پر بند مسلسل مندی سے سرمایہ کاروں کو ایک سو تیس ارب روپے لے ڈوبے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ایک روپے بیس پیسے مہنگا ہو کر ایک سو تیس روپے پچاس پیسے کا ہو گیا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی عام انتخابات کے مارکے کے بعد کل ایک اور اہم مارکہ ہوا زمنی الیکشن کا جس کے نتائج کو پاکستان تحریک انصاف کی اگر میں خدا اطمائدی کہوں یا پھر ان کی غیر سنجیدی کہوں کچھ بھی کہوں حالات تو یہی کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی سرکار نے زمنی انتخابات پر کوئی خاطرخہ توجہ نہیں دیا اور پھر یہی ہوا نتائج بھی کچھ ایسا ہی سامنے آیا قومی اسمبلی کی گیارہ نشستوں پر ہونے والے زمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں کو چار چار نشستیں ملی ہیں مسلم لیگ قاف نے ان کے جو اپنی دو نشستیں تھیں بہال رکھی متحدہ مجلس عمل نے ایک نشست نکالی پاکستان تحریک انصاف امران خان کی جانب سے خالی کی گئی چار نشستوں میں سے جو دو جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے جو چار نشستیں امران خان صاحب کی تھی اس میں سے دو میں کامیابی حاصل کی ہے اور دو نشستیں مسلم لیگ نون کے حصے میں چلی گئی ہیں اینے ترپن اسلام آباد سے علی نواز آوان جبکہ کراچی کا حلقہ اینے دو سو تین تالیس یہاں سے تو عالمگیر خان کامیاب ہو گئے لیکن لاہور میں اینے 131 سے مسلم لیگ نواز کے ساد رفیق نے پاکستان تحریک انصاف کے حمایو اختر کو دس ہزار سے زائد ووٹوں سے شکست دی ہے جبکہ اگر صورتحال بنو گی دکھاؤں آپ کو تو یہاں اکرم خان دورانی کے بیٹے اور متحدہ مجلس عمل کے امیدوار نسیم اکرم دورانی جنہوں نے تحریک انصاف کے امیدوار کو شکست دی ہے اب مسلم لیگ نون نے اٹھک سے عام انتخابات میں تحریک انصاف کی جیتی ہوئی ایک اور نشست اپنے نام کر لی اینے 56 میں ملک سہیل خان نے پی ٹی آئی ملک خرم خان کو شکست دی ہے تو پی ٹی آئی کے رکنے قومی اسیملی میجر ریٹائیڈ تاہر صادق کے پارٹی ٹکٹ پر اختلاف اس کی وجہ بنی ہے جس کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ وزیر اطلاع صاحبی اس بات کو مان رہا ہے تاہر صادق اینے 56 سے اپنے داماد وسیم گلزار یا بیٹے زین الہی کو الیکشن لڑوانے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن پارٹی نے ٹکٹ خرم علی خان کو دیا زمنی انتخابات میں پارٹی کی جانب سے خامیہ ہوئی ہیں اور پی ٹی آئی قیادت کو شاید خود اب اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ بی ٹی آئی کچھ بھی کہے سلم لیگ نون نتائج پر اس وقت پر اتمنان پر اعتماد دکھائی دے رہی ہے نواز شریف نے تو زمنی انتخابات کے نتائج کو پاکستان تحریک انصاف کی کار کر دے گی اور سخت فیصلوں سے جوڑ دیا کیا کہا ہے انہوں نے یہ نواز شریف صاحب کی بات سنی ہے کہ جب وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے اپنا شناختی کار تک لانا بھول گئے تھے اور جب نتائج کچھ مسلم لیگ نون کے حق میں آئے ہیں اس کے بعد بارڈ لینگویج بھی چینج ہوئی ترز تخادب پر چینڈ بات سنی ہے یہ پیغام ہے کہ آنے والا وقت کس طرح کا آ رہا ہے ففٹی ڈیز یا ففٹی پائیو ڈیز آپ نے ڈالر کا بھی حال دیکھ لی ہے بات کی مہنگائی کبھی آپ نے آلات آپ نے دیکھ لی ہے ہمارے زمانے میں کوئی مہنگائی نہیں تھی لوگ بھی بہت مطمئن تھے خوش تھے تو آج انہی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم نگون کو کامیابیوں سے ہم کنار کر رہا ہے انشاءاللہ آگے اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے حالات بدل جائیں پور اعتماد اور پور اعتمنان تو دکھائی دے رہے ہیں لیکن اگر اس سے پہلے کی کچھ دنوں پہلے کی باتیں یاد کر لی جائیں تو یہاں تو تخت لاہور جیتنے کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اتنا بھی کوئی بڑا اور اتنا بھی کوئی خاطرخہ ریزلٹ مسلم لیگ نون کے لیے نہیں آیا ہے کہ وہ پورے تخت لاہور پر ہی قبضہ جمالیں زمنی انتخاب نے مسلم لیگ نون کے لیے البتہ آکسیجن کا کام ضرور کیا ہے کہ ایوان میں سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی اور خاجہ سعاد رفیق صاحب کو دوبارہ انٹری مل گئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی ہے اس کے لیے ایک ایک سیٹ ایک ایک نشست بڑی عام ہے اور ایسے میں الیکشن کمیشن کے جانب سے ایک بڑی خبر سامنے آتی ہے کہ اوور سیریز پاکستانیوں کے ووٹوں کو نتائج میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ندیم قاسم صاحب کی جو میں بات کر رہی تھی تو کچھ عرصہ پہلے جب زمنی انتخابات کا آغاز ہونے جا رہا تھا ایک جگہ وہ انٹرویو دے رہے تھے تو اس میں انہوں نے یہ بات کا واضح اظہار کیا تھا کہ اتمنان کر لیں گے کہ کسی قسم کے کوئی گڑبر نہیں ہوئی ہے اوور سیز پاکستانیوں کے ووٹنگ میں حصہ لینے میں تو پھر اس کے نتائج کو شامل کیا جائے گا تو اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ووٹ پانسہ پلٹ سکتے ہیں عدنان عدل صاحب اور الطاف حسین صاحب اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں الطاف حسین صاحب سب سے پہلے آپ کی الطاف احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے جانب چلوں گی ان سے پہلے بات کروں گی الطاف احمد صاحب بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو وقت دینے کے لیے سر یہ بات تو تیہ تھی واضح تھی ندیم قاسم صاحب بھی اس بات کا اعلان کر چکے تھے کہ اسے قسم کے کوئی گڑ بڑ نہیں ہوگی کوئی پرابلم کیریٹ نہیں کی جائے گی تو پھر نتائج کو شامل کیا جائے گا اور کل ہم نے دیکھا بھی کہ ہیکرز نے حملہ بھی بڑا کرنے کی کوشش کی لیکن سکیور رہا صرف اس سے پہلے کہ ہم مزید اس کے طریقے کار پر بات کریں لیکن اب نتائج کو اگر شامل کیا جاتا ہے اگر اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو یہ اور اگر یہ فیصلہ حکمرہ جماعت کے حق میں آتا ہے بہتر آتا ہے ان کے لیے تو یہ الیکشن کمیشن کی شفافیت پر اثر انداز تو نہیں ہوگا سر کشن تو نہیں ہوگا آپ سے جس طرح ٹیک ہوگا جو قانون کے مطابق ہوگا وہی ہوتا رہے گا اور آج جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کر لیا اس کی بالکل تسلی کی گئی کہ کوئی ہیکنگ کوئی ہنکی ٹینکی نہیں ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی کے ووٹ جو کاؤسٹ ہوئے ہیں اس کو اس میں شامل کیا جائے گا اور اب وہ شامل ہو گئے ہیں اور جس کی ڈیجی علم نے تفصیل میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کی گئی ہے سر بہت زیادہ فرق تو نہیں آ رہے ایسی نشستیں جہاں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے سر وہاں پر جیت کا مارجن کم ہے تو بتا سکیں گے کون کون سی نشستیں ہیں جو متاثر ہو رہی ہیں یا کون کون سی نشستیں ہیں جہاں پر نتیجہ بدل رہا ہے دیکھئے جی یہ اس سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی قانونی سمداری جتنی بھی لاؤ اور کونسٹیوشن کی سمداری ہے وہ پوری کر رہا ہے اب جو ڈیسیشن تو بارہ لوگوں نے لینا ہوتا ہے ووٹ تو لوگوں نے کاسٹ کیا ہے جس طرح جو یہ ساری چیزیں ریٹرننگ اف سران کو بیج دی گئی ہیں اور ریٹرننگ اف سران اکارڈ انتر لاؤ اس کو شامل کریں گے اس کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ کسی کو کیا فرق پڑتا ہے جو جو ہیں وہ تو ہیں آن ڈراؤنڈ ہیں اور لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو ووٹ شامل کیے جائیں گے لیکن سر اب عوام آپ بات کریں کہ عوام نے چوز کیا ہے عوام نے فیصلہ کیا ہے تو عوام تو اس انتظار میں ہوں گے کہ انہوں نے جس کو ووٹ دیا ہے اس کی کامیابی ہوئی ہے یا نہیں ہے تو اب اگر اوڈسیس پاکستانیوں سے ان کے ووٹ سے نتائج تبدیل ہو رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو نہیں لگتا کہ پھر تسلی کر لینے کے بعد جلد سے جلد بتا دینا چاہیے تھا ابھی اس پروسس میں اور کتنا وقت لگ جائے گا سر دیکھیں یہ ساری جتنے بھی عوام پاکستانی کی ووٹ کانسٹ ہیں وہ ساری کی ساری تفصیل اور وہ ساری ہر ایک سمنسی کی ریٹرننگ آفیسر کو بیج دی گئی ہے ریٹرننگ آفیسر اس کو کنسلیٹ کرے گا اگر کوئی نتیجہ جو ہیں کہ کسی طرح طور سے بھی ووٹوں پر اثر انداز ہو رہا ہے مثال آپ کے چارسو پچاس ووٹ ہے اور وہ چارسو پچپن بن رہے ہیں تو وہ تو لوگ ان کے ووٹ سے وہ بنیں گے اور وہ جلدی جو ہی ریٹرننگ آفیسر اس کو کنسلیٹ کرے گا ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے سر ساتھی موجود رہے گا اب ترجیح کے لیے عدنان عدل صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں عدنان صاحب جو بات کر رہے ہیں علطاف احمد صاحب کے جو رولز یہ لیٹ ہو رہا ہے تسلی کرنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے آپ کو نہیں لگتا ہے الیکشن کمیشن کی شفافیت سر کوششن ہو سکتی ہے اس بات سے نہیں میرا نہیں خیال ہے پاکستان میں کچھ لوگ زیادہ بے سبجی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں میں دوسرے ملکوں کا حال جانتا ہوں وہاں تو کئی کئی دن لگ جاتے ہیں بلکہ کئی کئی ہفتے بھی لگ جاتے ہیں الیکشن ریزلٹس اناؤنس ہونے میں خاص طور سے ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں تو فیزز میں ایک مہینہ تک الیکشن ہوتے رہتے ہیں اور آخری الیکشن ہونے کے بعد بھی ایک ہفتے کے بعد ریزلٹس اناؤنس ہوتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بلکل صحیح ہے تسلی کر کے انہوں نے باہر سے جو ریزلٹس آئے ہیں ان کا ایک ایویڈنس ہے وہ الیکٹرونک سسٹم کے ذریعے آئے ہیں کوئی اس میں ٹیمپرنگ نہیں کر سکتا تمام ریٹرننگ آفیسرز کو وہ بھیج دیے گئے ہیں اور میرا نہیں خیال ہے کہ کسی سیٹ پہ کچھ زیادہ اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ ایک ہی نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے جو پنڈی والی وہاں پہ پانچ سو چار سو کے مارجن سے فیصلہ ہوا ہے اور وہ نون لیگ کے خلاف فیصلہ ہوا ہے تو کوٹل جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے وہ سارے چھ ساتھ ہزار ووٹ کاسٹ ہوا ہے باہر سے اور اس سیٹ کے لیے چار سو سانٹ ہے سر جی تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور سیٹ میں اتنا مارجن کلوز نہیں ہے کہ اس پہ اثر انداز ہو سکے یہ جو نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہیں کم سے کم ان پہ یہ جو باہر کے ووٹس ہیں اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ ہیں وہ شاید نتیجہ تبدیل نہ کر سکیں صرف ایک فنڈی کی سیٹ کا ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی جیت تو تحریک انصاف کی ہوئی ہے اور ایک جنرل ازمشن یہ ہے مفروضہ میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زیادہ تر اوورسیز کے ووٹس جو ہیں اس میں توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ تحریک انصاف کو پڑھیں تو وہ تو پہلے ہی وہ سیٹ جیت چکی ہے تو شاید وہ بھی کوئی اتنا فرق نہ پڑے لیکن بارحال ہو سکتا ہے کہ کسی پروونچل اسمبلی کی سیٹ پہ جہاں مارجن کلوز ہو وہاں پہ اس کا اثر ہو لیکن نیشنل اسمبلی پہ کوئی بھی ایسی سیٹ نہیں ہے جہاں پہ اتنا کلوز مارجن ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹس سے کوئی فرق پڑ سکے اس کا پورا طریقہی کار آپ کہہ رہے ہیں کہ افسران کو بھیجوا دیا گیا ہے اب ریزلٹ اس کا انعام سو جائے گا کہ کہاں کس کس کو کتنے ووٹ پڑھیں کچھ ڈیٹیلز ہمارے پاس آ گئی ہیں کہ کتنے کتنے ووٹ کس کس حلقے کے لیے آئے سر اس کا کیا پورا پروپر پروسس بتا دیں گے آپ طریقہی کار بتا دیں گے اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم کیا تھا کہ تمام اوورسیز پاکستانیز کو انٹرنیٹ پر ووٹنگ کی فیسیلٹی پروائیٹ کر دی جائے گی تو اسی پر نادرہ سے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے نادرہ سے ڈیمنسٹریشن بھی لی تھی اور انہوں نے ایک سافٹوئر تیار کیا تھا ایک سسٹم ڈیوائز کر دیا گیا تھا اسی سسٹم اسی سافٹوئر کو یوز کر کے تمام جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے اپنے ووٹ کاؤسٹ کیے ہیں اور اس کی اب صورتحال یہ ہے کہ آج اس کی الیکشن کمیشن میں آپ کو جس طرح آپ کے علم میں ہیں کہ ایک بریفنگ دی گئی نادرہ کی طرف سے اور اس کو پوری تفصیل سے سمجھایا گیا کہ اس میں کوئی گلبر کوئی تو آلدہ آپ احمد چاپ یہ تسلیق ایسے کیا آپ لوگوں نے کہ کوئی گلبر ہوئی نہیں ہے اس میں جس میں سسٹم بنایا تھا انہوں نے ان کو معلوم تھا کہ کس طرح ٹیکس آئے کس طرح ٹیکس آئے کس طرح انہوں نے اس کو آف کیا کس طرح یہ پھر ووٹ آئے اور اس کی ایکزیکٹ ڈیٹیل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ شیئر کر دی گئی اور اسی ایکزیکٹ ڈیٹیل کو لے کر الیکشن کمیشن نے اپنے ریٹرننگ آف سران کو اس کے نتائج بیج دیئے ہیں اب ریٹرننگ آف سران جو ہیں وہ تقریباً اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت بھی ہمارے ریٹرننگ آف سران اسی کی ٹیبلیشن کر رہے ہیں جو ہی یہ کمپلیٹ پروسس ہو جائے گا جن ممالک نے یہ سوفیئر بنایا سر وہ لوگ تو اس پہ کنفیوز تھے ان کو تو نہیں سمجھا رہا تھا کہ اس کا استعمال ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو کیا کہتے ہیں آپ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ میسج جانا چاہیے پورے دنیا میں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اپنے ووٹ کاف کیے جو بہت انکریجنگ ہے جو ہمارے لیے کافی خوشی ہے ہاں اگر یہ اگرچہ یہ بات بھی ہیں کہ ریجسٹریشن بہت کم لوگوں نے کی تھی مطلب کوئی بلکل سر 6 لاکھ ٹوٹل اوور سیزن جس میں سے 7,336 ووٹرز نے ریجسٹریشن کروائی ہے اور اس میں بھی کچھ پرولمز یہ آ رہی تھی کہ جو نادرہ کی جانب سے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ویب سائٹس آپ لوگوں نے دیوئی تھی وہ ویب سائٹس صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی تھی جس پر آپ ہی لوگوں کی جانب سے یہ میسیجز بار بار دیے جا رہے تھے کہ وہ بار بار سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں بار بار اس کو کلک کرنے کی کوشش کریں تاکہ کسی طرح وہ ویب سائٹ چل جائے بہت شکریہ آپ کا البتہ 6,233 لوگوں نے باست کی ہیں جو 7,336 لوگوں نے اپنے ریجسٹریشن کروائی تھی ان میں سے تو ٹوٹل 6 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں جو تجربہ ہوا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تجربہ بہتر ہوا ہے لیکن ادنان عادل صاحب جو نتیجہ ہم نے کل کا دیکھا حکمالہ جماعت کیا پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے کہ زمنی الیکشن کو خاص اہمیت نہیں دیے یا پھر نتائج کے پیچھے جو پچھلے پچاس دنوں میں حکومت کی جانب سے بڑے سخت فیصلے ہم نے آئی ایم ایف کے حوالے سے دیکھے مہنگائی کے حوالے سے دیکھے اس انتخاب کو خاطر میں لائی بغیر ہی یہ فیصلے کیے گئے حالانکہ ایک ایک نشست پاکستان طریقہ انصاف کے لیے واقعیتاً بہت عامیت کی حامل ہیں کہ جو ان کے ایم کی ایم کے جو میمبران تھے یا دیگر لوگ جو ان کے میمبران تھے اگر وہ چھوڑ بھی رائے ہوتے تب بھی کچھ فرق نہیں پڑتا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے وہ مستعدی نہیں دکھائی اور اس طرح ایکٹیو رول ادا نہیں کیا جس طرح زمنی الیکشن میں انہیں کرنا چاہیے تھا ان کے لیے یہ سیٹے بہت اہم تھیں لیکن ان کی ایک تو یہ کہ ان کے اندرونی جھگڑے ان کو لے بیٹھے اٹک میں ان کے اپنی ایم این نے ان کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے بننو میں ان کا ایک میجر جو وہاں کا مقامی لیڈر ہے وہ اپنی پارٹی کے خلاف ہو چکا تھا لاہور میں انہوں نے بہت دیر میں فیصلہ کیا ہمائیوں اختر کو ٹکٹ دینے کا تو وہ اپنی کیمپین ٹھیک طرح سے نہیں چلا سکے پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ باقی ساری پارٹیاں جتنی بھی میجر پارٹیز ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف الیکشن میں جمع ہو گئیں انہوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیا مصدق ملک صاحب بھی مصدق ملک صاحب بھی مصدق ملک صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں عدنان عدل صاحب مجھے تو ان کو بھی شاملے گفتگو کریں مصدق ملک صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سخت فیسلو کو کریڈٹ دیتے ہیں آپ جو کچھ آپ کو زمنی انتخاب میں ملا ہے جتنی سیٹے آپ نکال پائیں جو ایک کامیابی آپ کو ملی ہے یا پھر اپنی پرفارمنس کو کریڈٹ دیتے ہیں میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ پی ٹی آئی سے دسلویجنڈ ہو رہے ہیں اور ان کی جو پرفارمنس ہے اور جو انہوں نے پچاس ساٹھ دن میں اپنا طریقہ اکار اپنا رویہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اپنی سٹریٹیجی پیش کی ہے میرے خیال میں یہ الیکشن کے ریزلٹس اس کی وجہ سے ان کو کافیت تک ناکامی یعنی سر جو پچیس جولائی کو وہ لوگ آپ لوگوں سے سپوائنڈٹ تھے اس لئے انہوں نے پھر پی ٹی آئی کو منتخب کر لیا تھا میں تو پچیس جولائی کے متعلق جو ہمارا نکتہ نظر ہے وہ تو ہم آپ کے سامنے ایک ہزار مرتبہ پیش کر چکے ہیں اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اس مرتبہ صرف چیدہ چیدہ سٹیٹوں کا اوپر الیکشن تھا اس ویسے جو پچیس جولائی کو ہوا وہ استفعہ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا آپ پچیس جولائی کو کسی بھی نکتہ نظر سے دیکھ سکتی ہیں ہمارا نکتہ نظر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ بجٹ کس کے لئے پیش کیا گیا تھا تو آپ کو الیکشن کا جواب ملنا شروع ہو جائے گا اس بجٹ کے اندر صرف ان لوگوں کو فائدہ ہوا جو ٹیکس چور تھے یا ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی اس ٹیکس کے اندر جو کارٹیلز تھیں جس طرح موٹر گاڑیاں بنانے والوں کی کارٹیل ہوتی ہے اس کو فائدہ پہنچا اس ٹیکس میں مہنگائی بڑی تقریباً ستر سے نوے عرب روپے کے اضافی انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے گئے گیس کی قیمت بڑھائی گئی گیس کی قیمت بڑھنے سے بجلی کی قیمت بڑھے گی ایک آت مہینے میں لوگوں کو معلوم پڑھ جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ اس کو صرف معاشی نکتہ نظر سے نہ دیکھیں اور خارجی پولیسی کے نکتہ خارجی پولیسی کے نکتہ نظر سے دیکھیں تو چاہے وہ پہلے امریکی جو سیکیٹری او سٹیٹ تھے ان کی فون کال کے بعد جو ہمارا بیانیا تھا اور جو وائٹ ہاؤس نے اس کو ریبٹ کیا جو فیس آف وائٹ ہاؤس کے ساتھ ہوا اس کو دیکھ لیں یا پھر فرانسیسی صدر کے ساتھ جو ہم نے کلیم کیا کہ ہم نے ان کو دھتکار دیا ان کی کال نہیں دی اس کو دیکھ لیں یا پھر امریکی وزیر خارجی جب یہاں پر آئے تو دو مختلف بیانی جو سامنے آئے جن کا ایک بس سے کوئی تعلق نہیں تھا اسے دیکھ لیجئے یا پھر عمران خان صاحب کی ٹویٹ کو دیکھ لیں اس کے بعد جو آزاد اے جے کے وزیر آزم کے جہاز کو پر سٹریفنگ یا فائرنگ ہوئی اس کو دیکھ لیں تو آپ اگر خارجی پولیسی کے نکتہ نظر سے بھی دیکھ لیں لوگوں کے سامنے اس حکومت کی کارکردگی آگئی ہے لیکن سر ایک اور کارکردگی جو زمنی انتخاب پہ ہم بات کر رہے ہیں ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ حکومتی مشینری کا استعمال ہوتا ہے جو حکمرہ جماعت ہوتی ہے وہ اپنے سہقا کو استعمال کرتی اور زمنی انتخابات میں عام طور پر حکمرہ جماعت ہی جیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو اس بات پہ ٹرڈٹ دے گی نون لیگ کہ اس بار کوئی اس طرح کی حکومتی مشینری کا استعمال نہیں کیا گیا اگر آپ ایک سیٹ کو ساد رفیق والی سیٹ کو یا پھر دوسری سیٹ کو اگر آپ اپنی سیٹ کہتے ہیں وہاں پہ آپ نے الیکشن لڑا فیر الیکشن ہوا دیکھیں میں تو آپ تو بزد ہیں اس بات پہ کہ میں آپ کی بات مان جاؤں اگر آپ اسرار کریں گی تو میں آپ کی بات مان جاؤں گا نہیں تو ساد رفیق صاحب نے تو تو آپ نے دیکھا چار پانچ ہزار لوگ لے کر وہ گئے اپنا صرف ریزلٹ لینے کے لیے ایک گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا ہوں کے ریزلٹ روک دیے گئے تھے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پنڈی کے اندر بھی بہت ہنگامہ آ رہی بھی اور ساڑھے چار گھنٹے جو پنڈی کے ریزلٹ ہیں وہ روک دیے گئے تھے تو اس وجہ سے اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ صرف پی ایم ایل این جو ہے وہ مشینری کا استعمال کرتی ہے اور بی ٹی آئے بلکل مشینری کا استعمال نہیں کرتی تو یہ سما کا نکتہ نظر تو ہو سکتا ہے یہ پی ایم ایل این کا نکتہ نظر نہیں سر میں تو آپ سے سوال کر رہی ہوں اس بات پر لیکن مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ نون لیگ کی جانب سے تختل اور کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں سر آپ کے سوال کے اندر ہی جواب تھا برا منا رہی ہیں نہیں نہیں سر میں بلکل برا نہیں منا رہی ہیں میں تو صرف آپ سے بات کر رہی ہوں سر میں نے کہا کہ پی ایم ایل این کو پر تو یہ الزام ہے کہ وہ حکومت مشینری کا استعمال کرتی ہے لیکن پی ٹی آئی کو تو آپ یہ کریڈٹ دیں گے نا کہ انہوں نے نہیں کیا سر میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا کریڈٹ دیں گے کہ اگر آپ جن نشستوں کو اپنے گڑ کہتے رہیں اور وہاں پر آپ ووٹ نکال سکیں میڈم اگر احتجاج ہوتا رہا ہے دو حلقوں کا جن کا مطلق مجھے خبر بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو کون سی مشینری استعمال نہیں ہو رہی بھی لیکن باہرحال کل کی جو میں زیادہ مصدق مالک صاحب آپ یہ تو مانیں گے کہ کوئی ترقیاتی کام نہیں کروائے گئے کوئی ایسا وہاں پر پولیس کے ذریعے دھونس دھانلی نہیں کی گئی وہاں پر کوئی علانات نہیں کیے گئے کہ ہم اتنی نوکریاں باٹیں گے جیسا کہ ہم نے آیات صادق کے حلقے میں دیکھا تھا علیم خان کے مقابلے کے زمنی الیکشن میں آپ دیکھیں جو مصبت چیز ہے اگر آپ مانیں گے تو ایک مصبت روایات بنیں گی نا اس میں جی ٹی میں ابھی مصبت روایت ڈالتا ہوں ابھی آئی جی تبدیل ہوا جو پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا اور اس کو ہم نے نہیں الیکشن کمیشن نے یہ گردانہ کے انتخابات کے اندر وہ انٹرفیرنس ہے اور ان کا حکم جو ہے اس کو معذول کیا جس کے فوراں بعد جیسے انتخابات ختم ہوئے انہوں نے دوبارہ وہی آئی جی لگایا وہ خود ہی آئی جی لگا کر جب وہ آئی جی نے ان کی بات نہیں مانی تو اس کو انہوں نے معذول کر دیا پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ڈی پی او جو ہماری خاتون اول کے وہ پہلے خامن جو ہیں مانکہ صاحب ان کو روکنے کے بعد ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں دو یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے مصدق ملک صاحب یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو غلط فیصلے اس کا فائدہ آپ کو ہوا ہے آپ نے آگے جو پرفارم کیا یا نہیں کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا سر آپ کو نہیں نہیں آپ کیسی بات کر رہی ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں دو پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں ایسا تو مت کیجے نا اگر آپ نے مجھے پروگرام میں بلائے یعنی میں نے آپ کو پہلے کار کردگی کا ذکر کیا پھر آپ لے کے گئیں کہ انٹرفیرنس پہ تو میں نے آپ کو آئی جی کی مثال دی اور میں نے نہیں کہا الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئی جی کا تبادلہ جو ہے وہ انٹرفیرنس پہ تھی الیکشن ہے تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں انٹرفیرنس نہیں ہوئی بیسے سر آپ نے یہ غلط بات کیے میں ایک انکر ہوں اور انکر کے دور پر ہی آپ سے سوال کر رہی ہوں اگر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ہوتا تو میں نولی کے حوالے سے ضرور سے سوال کرتی اس طرح کے الزامات نہ لگائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دو لوگوں کے ساتھ آپ بات کریں بہرال جو آپ نے بات کی آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا غلط فیصلے آئی جی والی جی آپ نے مثال دی دیگر آپ نے مثال دی اس پر میں نے آپ سے یہی سوال کیا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے غلط فیصلو کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوا یا پھر آپ لوگوں نے کچھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس کا آپ کو فائدہ ہوا ہماری تو اس وقت حکومت نہیں ہے نا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئے پہلے بھی جو آئی وہ جمہوریت کے ذریعے نہیں آئی یہ ہمارا نکتہ نظر ہے آپ اس سے ضرور اختلاف کر سکتے ہیں اور بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن ہمارا دوسرا نکتہ نظر یہ ہے کہ پچاس دن کے اندر جو انہوں نے خارجہ پالیسی پیش کی مصدق صاحب ساڑ دن پہلے حکومت آپ کی تھی بہت ایسی پرانی بات تو ہے نہیں کہ لوگ بھول چکے ہو خیر بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں ساتھ مولان عدل صاحب آپ کا بہت شکریہ ٹاپک پر بات کرنے کے لیے واپس آئیں گے بریک پر جا رہے ہیں ابھی جس کے بعد بات کریں گے آج کل جالی ہے کاؤنچ اور اس میں جو بہت سارے پیسے آ رہے ہیں آخر اس کا توڑ کیوں نہیں نکالا جا رہا ہے موسیقی ویلکم بیک انسے گین جی ماشی بہران یہاں فسی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کو روز نئے نئے انتہانات کا سامنا کرنا پڑا ہے آئی ایم ایف کے دروازے پر دستک دیتے ہی مسائل حکومت کے در پر روز دستک دے رہے ہیں عوام مہنگائی کا شکوا کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سیاسی مخالفین بھی حکومت کو کسی طور پر بخشنے کو تیار نہیں ہیں سٹاک مارکٹ بھی مندی کی ڈگر پر ہے آج سرمایہ کاروں کے ہوش اڑ گئے ہیں ایک سو پچاسی ارب روپے ڈوب گئے کاروباری ہفتے کے پہلے روز سٹاک مارکٹ کافی مشکل میں دکھائی دے رہی ہے سرمایہ کاروں کے پیرو تلے زمین نکلتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں کہ وہی ڈالر ہے کہ آسمانوں میں اڑا ہے انٹر بینک اور اوپن دونوں مارکٹ میں ڈالر کی اونچی اڑان ہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر ایک روپے 27 پیسے مہنگا ہو گیا ہے اور یہ قیمت بڑھ چکی ہے جنید اسماعیل مارکٹ صاحب اس وقت ساتھ موجود ہیں ان سے بات کروں گی سر یہ جو سٹاک مارکٹ میں مندی ہے ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے ملک مہنگائی کی صورتحال سے دو چار ہو رہا ہے وجہ کیا ایسر اس کی دیکھیں اس کے دو تین امپلکیشنز نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کا ایک دیسیسن کہ جی پین فول ڈیسیسنز آہیڈ انہوں نے جو یہ جس قسم کی جو بات کی جس سے لوگوں میں تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسٹرمنٹ پیدا ہوئی کہ بھئی اور اسے کون سے پین فول ڈیسیس سٹائیں گے تو آج سا اس کا جب بھی یہ بات کری جاتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی امپیکٹ آتا ہے جیسے انہوں نے یہ بات کی اور وہ ہماری آپ کو پتا ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ سٹاک ایکشن جو ہے وہ پھر ڈاؤنورڈ کی طرف چلی گئی پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ آئی ایم ایف کا باتیں ہمارے پچھلے دنوں میں چلی رہی تھی تو آئی ایم ایف کی لون کا جو معاملہ تھا اس کو ٹرمپ ایڈویسٹیشن نے بھی کہا ہے کہ جی سیپیک جو ہے وہ کی رسپورٹ سیپیک کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان دیکھ پروبلم میں آیا ہوا ہے جبکہ اس کا ریبیٹل کیا ہے ہمارے حسد عمر صاحب نے بھی کہ بھئی یہ آئی ایم ایف پیکٹ جو ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آنکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ نائن بلین ڈالر جو ہے وہ ہمیں پیمنٹ کر رہے ہیں اس میں سے 300 ملین لونز ری پیمنٹ ہو چاہینا دیورنگ دلائک 3 ایرز ہے اب میرا یہ کہنا ہے کہ اگر اس قسم کی خبریں جو وقتن پا وقتن آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ ہمیں یہ پیمنٹ کرنی ہے یہ کرنی ہے اور یہ دیپس ہیں اور یہ سارے سامنے آ رہے ہیں معاملات تو اس کی وجہ سے جو انویسٹر ہے اور جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس کا کانفیڈنس شیک ہو رہا ہے میرے پہلے بھی یہی کہا کہ آپ کانفیڈنس گین کرنے والی بات کریں اور ایسا ٹھہراؤ دیں کہ جسے بزنس کمیونٹی کے اندر میں یہ کمس کم سوچ پریویل کرے کہ آگے کی طرف ہم پوزیٹیو گومنٹ دیکھنے جا رہے ہیں لیکن کیونکہ وقتن پا وقتن کوئی نہ کوئی ایک نیا تمہاکہ ہو جاتا ہے اور پھر ڈالر جو ہے جس کو ہم نے سوچا کہ یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے تو چلیں اور پھر اور ڈیپریشیٹ ہو گیا یہ کچھ نہ کچھ ایسے ایونٹس آتے ہیں جس سے لوگ جو ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں جس میں وہ اپنی انویسمنٹ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہی ہے جنیت صاحب آپ موجودہ صورتحال کی بات کر رہے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف آپ نے وزیر خزانہ صاحب کی بات کیے تو سارا کا سارا ملبت وہ ثابت حکومت پر ڈال رہے ہیں جبکہ سابقہ حکومت نون لی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے جو سخت فیصلے ہیں یہ ذمہ داری کا باعث بن رہا ہے ان کی وجہ سے یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے تو بزنس کمیونٹی کیا سمجھتی ہے اصل ذمہ دار کون ہیں آپ کسے ذمہ دار سمجھ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب الیکشن ہوا ہے تو وہ یہ خود کہہ رہے تھے کہ ان کی حکومت صحیح نہیں رہی ہے اور ہم اتنا تقریباً کافی بیلینس آف ڈالر کی دیپ میں چلے جائیں یہ سمجھ کے انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور اس الیکشن کے بعد جب وہ جیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے مر کے نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان کو ایک صحیح سمس میں لے کے جائیں گے وہ روڈ میپ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی اکنومی کو گروہ کرنے میں پورا رول پلے کریں گے اور ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی جس سے ہمیں پریشانی ہو جس نے انہوں نے یہ بھی انڈیا دیا تھا کہ we will not go to the IMF مجبوری ہو گئی کہ کیونکہ پیچھے سے اتناس demand آ گیا جو آپ کے بیلز پڑے ہوئے تھے وہ آپ کے repayment کے لیے سامنے آ گئے تو ان کے پاس کوئی طارہ نہیں رہا سوائے اس کے کے IMF کے پاس جانے گا جب وہ IMF کے پاس چلے گئے ہیں اور اب وہ ان سے ان کی terms and conditions میں ہمارے گیس کی prices کے بیل بھی بڑھا دی ہے انہوں نے اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ میڈیم اور لور جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی طرف کوئی پرابلم نہیں جائے گی تو یہ تونوں جو کمیونٹی ہیں جو میڈیم اور لور کلاس ہے وہ تو بالکل فرسکے رہ گیا اور اس کی خود کی جیب کی اکونومی جو ہے وہ فرسکے رہ گیا ٹھیک ہے کراچی چیمبر آف کومرس کے صدر جنید اسماعیل صاحب پرگرام میں آپ ساتھ موجود تھے زمین کا تائین آپ ہی جانے سے اس کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ایک اور بڑا اہم معاملہ جس نے آج کل شہریوں کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں کہ شہریوں کے اکاؤنٹ میں بھاری رقوم کی منتقلی کے لیے نامعلوم افراد سرگرم ہیں ملک میں خاص صور پر کراچی میں لوگوں کے علمے لائے بغیر ان کے بینک خاتوں میں بھاری رقوم کی منتقلی دھڑلنے سے جاری ہے اب وہ فالودے والا ہو کوئی رکشے والا ہو کوئی طالب علم ہو اور اب جو ایک نیا معاملہ آیا ہے جس کے ساتھ آپ آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ آپ کہیں گے کیا یہ تعلق ہے وہ شخص اس کے بارے میں اب میں بات کرنے جاری ہوں چار سال پہلے یعنی دوہزار چودہ میں انتقال ہو چکا ہے لیکن اس کے اکاؤنٹ سے بھاری رقم کی منتقلی ہوئی ہے منصور مغیری ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں منصور مغیری یہ اچانک اتنے سارے اکاؤنٹ سامنے آ رہے ہیں اس کا توڑ کیوں نہیں ڈھونڈا جا رہا ہے جڑ تک کیوں نہیں پہنچا جا رہا ہے پتہ کیوں نہیں چلائے جا رہا ہے کہ آخر ان تمام کاموں میں اکاؤنٹ میں رقم منتقلی میں ملوث کون ہے دیکھیں کرن جیسے آپ نے کہا کہ یہ اچانک سارے اکاؤنٹ کیوں منظر پہ آ گئے ہیں اور اس کے پیچھے کون ہے تو بات یہ ہے کہ یہ اچانک یہ بات نہیں ہے یہ معاملہ کافی پرانا ہے کوئی دس پندرہ سالوں پیچھے اگر جائیں تو یہ پرانے اکاؤنٹ سے دو ہزار دو دو ہزار چار دو ہزار پانچ سے کھلے تھے اس کے بعد جو جتنے غریب لوگ تھے جو چھوٹے مرازم تھے ان کے اکاؤنٹس کھلوائے گئے ان اکاؤنٹس میں پھر ان کی ٹرانسیکشن ہوئی ہے تو معاملہ اب ایسے کھلا ہے کہ جیسے یہ عدالتی جی آئیٹی بنی تھی جو سنجھ منی لانڈنگ کی تحقیق کرنی تھی جو افائیہ کی جی آئیٹی تھی انہوں نے جب تفتیش شروع کی تو انتیس جہلی اکاؤنٹس نکل آئے تھے اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے سوہ موٹو کیا گیا جب وہ معاملہ چلا اور تو پھر عدالت کی جانب سے الگ سے جی آئیٹی بنی تو یہ معاملہ اس لئے کھل رہے ہیں یہ کیس کوئی نہیں کیس پرانے دوہزار دو سے دوہزار دو کے بعد جو معاملے اب کھل کے آئیں لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دوہزار دو سے لے کر اس وقت کی جو مشینری تھی جو انتظامی مشینری کے عدوں پر بیٹھے تھے تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے جو ہمارے ادارے ہیں جو ذمہوار ادارے ہیں کیا ان کو پتا نہیں لکھ رہا تھا کہ اتنی بڑی بھاری بھکم گرانزیکشن ہو رہی ہے مردوں کے بھی اکاؤنٹس نکل رہے ہیں بڑی عجیب سے صورتحال ہوئی لیکن آپ یہ بتائیں کہ ایک اینگل تو اس کا یہ عوام کی نیندیں اوڑی بھی ہیں عوام پریشان ہو رہی ہے لیکن دوسری جانب جو منی لارڈنگ میں ملوث ہوتے ہیں کیا وہ اس طرح کی کیسز کا ایج نہیں لے سکتے ہیں کیا ان کو اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا ہے کیا وہ نہیں ہاتھ اٹھا سکتے کہ ہمارا تو جالی اکاؤنٹ ہے یہ دیکھیں جو جی آئی ٹی اس وقت کام کر رہی ہے وہ حقیقت تک تو پہنچ چکی ہے وہ میڈیا بھی دکھا رہی ہے تو ظاہر ہے یہ جو غریب لوگ ہیں ان کا قصور تو ہے نہیں ان کے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے وہ ظاہری دھوکہ تو بینکر کا ہے جو بینکروں نے ان کی ٹرانسیکشن کی ہے کیونکہ بینک کے عملے کے ملوث ہونے کے علاوہ کوئی چانسیں نہیں ہے کہ آپ ٹرانسیکشن کر سکیں اب دس لاکھ روپے کے اگر ٹرانسیکشن ہو لیکن اس زمانے میں کیوں نہیں ہوا تو بینکروں کا ان سے ملی بھگت ہے ملی بھگت کی بغیر یہ ممکن نہیں تھا جو لوگ ہیں جو یہ غیر قانونی پیسہ جن لوگوں نے جمع کیا تھا وہ پیسہ ملک سے باہر لے کے جانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے یہی سوچا کی بجائے کہ ہم ہنڈی حوالہ کے ذریعے لے کے جائیں یا ائرپورٹ سے کسی اور ذریعے سے چلے جائیں یا لانچوں میں ہم پکڑے جائیں گے تو یہ ان غریبوں کے جو شناکتی کارڈ کے ذریعے بینکروں سے ملی بھگت کر کے ان کے اکاؤنٹس کھلوا گئے پھر ان کے ذریعے ان کی ٹرانسیکشن ہوئی ہے تو جو عدالت جائٹی ہے ان میں اب ماہرین بیٹھے ہیں بڑے بڑے جماغ ہیں وہ اب اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں انہوں نے میرے انفرمیشن کے مطابق پہلے تو شروع میں انتیس جائلی اکاؤنٹس آئے تھے لیکن جو موجودہ جائٹی جس طریقے سے کام کرنی جس طریقے سے انفرمیشن کٹھے ہو رہی ہے تو کوئی سو کے قریب جائلی اکاؤنٹس ہیں ابھی تو کوئی آٹھ دس منظر پہ آئے لیکن ابھی آپ اور ہمارے ناظرین جو ہیں نا میں سب کو بتاتا جاؤں گا کہ یہ حیران کن ہے کہ کئی غریب کئی ایسے ایسے لوگ ہوں گے جن کے اکاؤنٹس کرونوں سے کم تو رقم ہوگی نہیں اربون کے رقم ہوگی اور ان کو پتا ہی نہیں ہے اور کئی ایسے لوگ ہیں وہ غریب کہہ رہے ہیں پریشان بھی ہے لیکن ساتھ میں یہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ بھائی اگر ہمارے اکاؤنٹ پیسے آئے تو کچھ نہ کچھ ہمیں تو ملے ہمیں اتنی رسوائی ہوئی ہے محلے داروں میں رسوائی ہوئی ہے ہم پریشان ہیں بیوی بچے پریشان ہیں تو کچھ ہمیں رقم ملنی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو جہائٹی ہے ان بینک عملداروں کو کتنا جو ہے وہ اپنے اس میں شکنجے میں کابو کر لیتی ہے بلکل منصور میں یہی آپ سے پوچھنے جا رہی تھی کہ ابھی تک جو بدالتی جی آئیٹی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ نتیجے پر پہنچی ہے اکاؤنٹ کا پتہ لگایا ہے تقریباً سو کے قریب ہیں یہ جالی اکاؤنٹ ہیں تو اب یہ بتائیے گا کہ گرفتاریوں کا آغاز کب سے ہو جائے گا کب سے پتہ چلنے لگے گا کہ ان اکاؤنٹ کے پیچھے کون ہے دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ جی آئیٹی کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ ان اکاؤنٹ کے پیچھے کون ہے ایک تو جکھیں جسے پر الزام ہے امنی گروپ کا وہ دو باپ بیٹے گرفتار ہیں ان کے ساتھ جو سمیٹ بینک کے افسران وہ گرفتار ہیں ان کے علاوہ اور کئی ہیں جن کو بلاکی روزانہ ان سے تفتیش ہو رہی ہے اور اس کی رپورٹ عدالت میں پیش کریں گے میرے خیال میں باعث تاریخ کو یہ رپورٹ پیش ہوگی اس کے بعد دیکھتے ہیں عدالت کی جانب سے کیا حکم ملتا ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا جی آئیٹی اپنے معاملات جو ان کے جتنے ان کے پاس معلومات کٹے ہو رہی ہے ان کو سمیٹ کر کے اس کے بعد اگلی جو کاروائی ہے وہ گرفتاریوں کی ہے ان میں بینکرز بھی ہو سکتے ہیں یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ کالا دھندھا کیا ہے جن لوگوں نے سب کو پریشان کر رکھا ہے ان کی گرفتارییں ہونی ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ اب بچ جائیں گی مجھے نہیں لگ رہا کہ اس میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ بھاگ جائے گا ملک چھوڑ کے جائے گا اور انہوں نے جتنی پیسے کمائے وہ پیسے لے کے جائے گا جتنا انہوں نے کمائے جتنی پراپارٹی ہے میں نے جو لائر سے بات کی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ کسی کو یہ پیسے نہیں ملے گی نہ ہی ان کی جو پراپارٹیز ان کو مل سکیں گی یہ سب کے سب فریز ہوں گے یہ جو غلط کاموں سے جہلی دندے سے جتنے ملک کو لوٹا گیا ملک کے اساسے لوٹے گئے غریبوں کے فنڈز لوٹے گئے اب بھی وقت آ گیا ہے کہ ان کے سارے پیسے جو انہوں جی آئیٹی والے عدالت کو رپورٹ کریں گے اس کے بعد عدالت کی جانت بھی یقین ان کو حکم دیا جائے گا کہ ان کو سب کو فریز کریں قومی خزان میں یہ رقم جمع کریں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا کہ ہم یہاں تو ہم رہیں گے یہاں یہ لوگ رہیں گے ان کو کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا کسی سے انہار نہیں ہوگا تو اب جی آئیٹی جو ہے یہ جو موجود ہے جی آئیٹی ہے بہت اچھے سمت میں جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اب تک سو اکاؤنٹ ہیں جن کے بارے میں پتہ چل چکا ہے کہ یہ جالی ہیں لیکن وہ عوام جن کے اکاؤنٹ اس طرح کے جالی اکاؤنٹ جن کے شناختی کارٹ پر یہ اکاؤنٹ بنے ہوئے اور ان کو شاید ایسی امید ہو چلیے کہ اتنے سارے پیسے ہیں تو اس میں سے کچھ تو مل جائے تو یہ یقین رکھئے کہ یہ سارے کے سارے سرکاری خزانے میں جائیں گے ان میں سے کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا منصور مغیری بہت بہت شکریہ آپ کا پس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے بریک پر جا رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر مویس ساتھ موجود ہوں گے اور بچوں کے ہاتھ میں جو ہم کھلونا دے رہے ہوتے ہیں موبائل فون کا اس کے نقصانات پر بات کریں موسیقی میدان یہاں پر جانے کے بجائے اول تو ہمارے شہر میں خاص طور پر اگر صرف کراچی کی بات کروں تو یہاں پر شہر میں کوئی ایسا خاص گراؤنڈ ہی نہیں دکھتے ہیں میدان ہی نہیں دکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر کچھ ہیں بھی تو وہاں بھی بچے جانے کے بجائے کمپیوٹر اور موبائل کی چھوٹی سی سکرین پر چھوٹے سے میدان میں جیت ہار کر اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں اور ان بچوں کا حال کچھ ایسا ہی ہے جیسے جنگل میں مور ناچا اور کس نے دیکھا تو ڈیجیٹل دنیا کے بچوں کا حال یہ ہے کہ بولنا اور چلنا سیکھتے ہیں بعد میں لیکن موبائل فون استعمال کرنا پہلے سیکھ جاتے ہیں اور جدید دور کے کچھ ڈیجیٹل بچے ہیں جن سے آپ کے میں ملاقات کرواتی ہوں دکھاتی ہوں آپ کو پھر اس پر ڈسکس کریں گے انتہائی خطرناک عمل بچوں کے ذہن کے لیے بچوں کے آنکھوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دیں لیکن ہم ذمہ دار ہیں اس کے والدین ذمہ دار ہیں کہ آج کل کے والدین کے والدین چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فونز دے دیتے ہیں اپنی جان چھوڑوا دیتے ہیں اپنی جان چھوڑا لیتے ہیں کیونکہ موجودہ حالات میں والدین کے پاس بچوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور اس توجہ اور پیار کی جگہ والدین موبائل فون کو بچے کے لیے ماں بھی بنا دیتے ہیں باں بھی بنا دیتے ہیں کمپیوٹر، ٹابلٹ بچوں کو دے دیتے ہیں اور ہاتھ پہ دے دیتے ہیں انہی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کچھ ٹائم کے بعد والدین شکوا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی بچے ہمیں وقت نہیں دے رہے ہوتے یا پھر ان کا بچہ سوست ہو رہا ہے کہل ہو رہا ہے بچوں کو اس کے لیے مشقت جو نہیں کرنی پڑتی ہے موبائل فون آپ ہاتھ میں لے کے بیٹھیں بچے نے رونا شروع کیا چھوٹے چھوٹے سے بچوں کی بات کر رہی ہوں امہ اببہ نے تھوڑا سا ٹائم تو دیکھ لیا لیکن بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے تو پھر فوری طور پر آپ نے موبائل فون ہاتھ میں پکڑا دیا بہت زیادہ نقصانات اس کے سامنے آ چکے ہیں جس کے بارے میں بہت سارے رائٹرز لکھ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی والدین کو زیادہ سمجھ نہیں آتی ہے اور اس طرح کیسے غلطی ہے میں مانتے ہوئے کہ یہ غلطی میں بھی کرتی ہوں سم ٹائم بہت زیادہ بچے رو رہے تھے آپ نے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا سب سے پہلے تو یہ ذمہ دار والدین ہم خود ہیں ان والدین کے بارے میں کہیے گا ان کو بتائیے گا کہ یہ کتنا خطرناک ہے بچوں کے لیے بسم اللہ الرحمنی شکریہ پروگرام میں کال کرنے کا اور یہ ایسا ایشو ہے آپ کے پاس ٹیبلیٹ اور آپ کے پاس موبائل فون ہے آنے والے وقت میں روبوٹس ہوں گے تو بچے جب وہ روبوٹس سے کھیلا کریں گے یومن ٹچ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کسی بھی بچے کی ذہن سازی خیال سازی اور شخصیت کو بناتا ہے وہ یومن ٹچ ہے یومن انٹریکشن ہے یومن انٹریکشن ختم ہو گیا پہلے یہ تھا چلے گراؤنڈ نہیں تھا بچے گلیوں میں تو کھیلتے تھے اب گلیوں میں بھی نہیں کھیلتے سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا کہ ماں باپ کی جو تربیت کی ذمہ داری تھی اس سے انہوں نے جان چھوڑا تھی اچھا اس کی وجہ یہ دیکھیں تربیت کرنا ایک بڑا مشکل عمل ہے آپ کے اندر بڑا سبر چاہیے بڑا برداشت چاہیے کئی دفعہ بچے بہت سارے سوال پوچھتا ہے کئی دفعہ وہ وقت مانگتا ہے پہلے والدین وقت دیتے تھے سوال کا جواب دیتے تھے اپنے اندر وہ پیشنٹس ہوتا تھا تو وہ پیشنٹس کے بعد بچوں میں وہ کالیٹی ڈیولپ ہوتی تھی ایک بڑی زبردست چیز ڈیولپ ہی دنیا میں ڈسکاور ہوئی رادہ ایموشنل انٹیلیجنس تو دیکھا کہ دنیا میں جو کامیاب ترین بچے بڑے ہو کے کامیاب بنتے ہیں لحاظ سے زندگی بھی کامیاب کاروبار یا جوب بھی اچھی ایجوکیشن اچھی ریلیشنشپس اچھی انہوں نے دیکھا اس میں ایموشنل انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کو سٹیڈی کیا گیا تو پتہ چلا کہ جو تربیت ہوتی ہے والدین کی وہ بچوں میں ایموشنل انٹیلیجنس ڈیولپ کرتی کچھ میں اس میں چند چیزیں بڑی امپورٹنٹ شکر گزاری ادھر مہاب بچوں کے سامنے کبھی بات کرتے ہی نہیں کہ شکر ہے تو وہ بچہ کیسے سیکھے گا کیوں وہ ٹائم نہیں دیتے یہ تمام چیزیں ختم ہوگئے کیونکہ تربیت پہ آپ نے لگا دیئے پہرے کیونکہ آپ کو ڈرامے دیکھنے آپ کو فلمیں دیکھنی ہے آپ کے اپنی زندگی آپ نے اپنے لئے اتنی وقت کر دیئے ماں نے باپ نے خود موبائل فون یوز کرنا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے بچہ ہمیشہ یاد رکھی ہے بچہ سنتا کم ہے دیکھتا زیادہ ہے وہ ہمیشہ ممک کرے گا تو اگر ماں باپ موبائل فون لے کے بہت کئی در گھروں میں ایسا ہوتا نا والد آئے آنے کے ٹیپل میں بھی ان کا ہاتھ موبائل اب وہ بچہ سیکھتا کیا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بیٹھیں اپنے بچوں کے ساتھ میں اور ریڈ سگنل ہے اور آپ اس کو توڑتے اس سگنل کو تو آپ کا بچہ کیا سیکھتا ہے کہ یہ اللاوڈ ہے ریڈ سگنل میں گاڑی گزاری جا سکتی ہے تو بچہ بیہیوئر سیکھتا ہے دوسروں کے بیہیوئر سے تو اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں اچھا ایک تو یہ تربیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فقدان آ گیا بچوں میں تحمل ختم بچوں میں سبر ختم بچوں کے اندر شکر گزاری ختم بچوں میں بڑوں کا عدب اور احترام ختم ہو گیا اب تو دوسرا جو خطرناک پہلے ہوئی ہے جب آپ یہ سکرین دیکھتے ہیں LCD سکرین LED سکرین آپ کی آنکھیں میں اندر ایک optical nerves کا سسٹم ہوتا ہے وہ nerves agitate ہوتی ہے بہت زیادہ جب وہ agitate ہوتی ہے تو ایک آپ کی آنکھیں تو خراب ہونی ہونی ہے دوسرا آپ کا ذہن جو ہے وہ concentration نہیں کر سکے گا تیسرا غصہ بہت شدید آئے گا آپ کو چوتھا فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آئے گی تو جو ذہنی کارکردگی ایک بچے میں کے بڑا ہوکے وہ انجینئر ڈاکٹر بنے وہ کارکردگی ختم ہو جائے گی اگلے دس سالوں کے اندر اور ماں باپ اس چیز کو سمجھتے نہیں آپ دیکھیں میں بھی موبائل فون نیوز کرتا ہوں مگر میرے ہاتھ میں موبائل فون نہیں ہوتا میری جیب میں ہوتا ہے میں جب رات کو سوتا ہوں مجھ سے دس فیڈ دور موبائل فون ہوتا ہے مجھ سے وجہ یہ ہے کہ مجھے پتائے گا اگر میں اپنی آفس میں بھی موبائل اٹھاؤں گا تو میرا سٹاپ بھی اٹھائے گا جب ان کو بتا ہے کہ میرا باس نہیں اٹھا تھا ہاتھ میں تو وہ بھی ہاتھ میں نہیں رکھتا تو اب اس پہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ ایک کیمپین شروع کرنی ہوگی اتنے چھوٹے بچے ابھی ایک خاتم انہیں آئی تھی دوبائی سے پیشنٹ تھی میرے ساتھ بات کرنی تھی بچہ تنگ کر رہا تھا چار سال کا بچہ ہاتھ میں موبائل فون دی دیا اب بچے نے یوٹیوب یا جو بھی تھا وہ شروع کرنی ہے یوٹیوب جو کہ فیس بک سے بھی اب آگے نہیں کرتے ہیں بچوں میں مقبول ہو گیا اب تیسری بڑی خطرناک چیز جو ہے نا وہ یہ ہو گئی ہے کہ کانٹنٹ کیا دیکھ رہا ہے بچہ اب وہ جو کانٹنٹ دیکھ رہا ہے تو آپ کو بتا ہے نا جب بچہ دیکھتا ہے سنتا ہے تو اس کے خیال سازی ہوتی ہے خیال سازی ذہن سازی بنتی ہے اور ذہن سازی سے کردار بنتا ہے تو آنے والے وقتوں میں کردار کیا ہوگا یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا بات بڑی خطرناک ہے ڈاک ساب ڈاک ساب ماں باپ بھی کردار ادا کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعلان تھا کہ بچوں کے لیے ایک کارٹون چانل ہوگا جو وہ دیکھ سکیں گے لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ میدان ہمارے پاس نہیں ہے ہل دی ایکٹیوٹیز بچوں کے لیے اس طرح کے اس سچ خاص ہے نہیں بچہ اور کرے کیا موبائل فون میں لگا رہا ہے پھر ٹی وی پہ آپ دیکھیں صرف ایک سمپل سی بات ہے آپ کے پاس وسائل نہیں ہے ٹھیکن آپ کے پاس گراؤنڈ کیلئے جگہ نہیں ہے جو خالی زمینی تھی اس پہ چائنا کٹنگ ہو کے بلڈنگیں بن گئی تو جب آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو جو اویلیبل ہو اس میں بیسٹ یوز کیا کر سکتے ہمیں یہ سوچنا نا ہم فوراں نا الزام دے کہ جی گراؤنڈ نہیں بلکل ہونے چاہیے گراؤنڈ مگر نہیں ہے تو کیا کرے اس کا یہ مطلب ہے بچوں کے ہاتھ میں ٹیبلیٹ دے دے نہیں ماں باپ کو بچوں کو ٹائم دینا ہوگا کچھ رولز بنا لیں فور ایزامپل کھانے کھانا کھاتے وقت ڈائننگ ٹیبل پہ ادستر خان پہ کوئی موبائل فون یوز نہیں کرے گا دوسری بڑی اہم چیز کھانا کھاتے وقت کبھی بھی ٹیلی ویژن نہیں دیکھنا چاہیے ابھی کل ہی ایک ریسرچ میں پڑھ آتا ہے انگلینڈ کے اندر ریسرچ ہوئی ہے کہ کئی بیماریوں کی وجہ انکلوڈنگ اوبیسٹی جو موٹا پہ بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو تو یہی نہیں پڑتا ہے آپ کیا کھا رہے ہیں اور کتنا کھا رہے ہیں آپ کو تو وہ جو لزت تھی ایک نوالے میں کھانے کی وہ لزت برین نہیں ابزورپ کرتا کیونکہ وہ ٹی وی پہ کوئی ڈراما دیکھ رہا ہے کوئی فلم دیکھ رہا ہے مگر ماں باپ اگر وقت دے بچوں کو ٹائم دے اور کچھ رولز گھر میں رکھ لیں کہ یہ چیز سنڈے کی دن موبائل ہوگا ہماری ایک سٹوڈنٹ ہے سناب ہمارا اسلامباد کا ایریا پورا سمالتی ہو ان کا ایک چھوٹا ایک ہی بیٹا ہے اور بڑا لادلہ ہے دنیال دنیال دنوں میں لادلہ مگر ایک بڑی کمال کی چیز دیکھی ورک شوپ ہو رہا تھا تو چھوٹا سا بیٹا ہے آٹھ سال کا وہ آیا تو میں نے کہا اس نے کہا انکل میں نے ابو نے مجھ سے کہا کہ ون سا ویک سے کوئی ایک گھنٹے کے لیے مجھے اپنا سیل فون دیں گے تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ مجھے اس تیچر مانتا ہے میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے اور میں بڑا امپریس ہوا میں نے کہا ماں باپ دونوں نے سختی کی ہے کہ ایک گھنٹہ بچے کو فلا ٹائم پر فلا دن دینا ہے اس سے زیادہ نہیں دینا دونوں ماں باپ اپنے موبائل فون اس کے سامنے یوز نہیں کرتے تب ہی تو بچے میں یہ عادت آتی ہے نا بالکل تو اگر آپ جب تک یہ چیز اپنی لائف میں خود امپوز نہیں کریں گے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اور دوکس آپ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کیونکہ آئیشہ کے لیے مجھے بھی اس طرح کی چیزیں جب دیکھتی ہوں پڑتی ہوں تو میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر کھانے کے دوران بچی کی کانسنٹریشن کئی اور ہوتی ہے تو وہ غزہ اس کو لگی نہیں رہی ہوتی اور ماں باپ نوملی یہ کرتے ہیں کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا دیں تو یوٹیو پر ویڈیوز دیکھتا رہے اور آپ اس کو آرام سے کھانا کھلاتا رہے تو یہاں بھی بڑی ذمہ داری ہے اس کو بھی چینج کرنا ہوگا یہ غلط ہے یہ بہت ہی غلط ہے اس کی وجہ سب سے یہ کہ بچہ اگر کھانا نہیں کھاتا تو چھوڑ دے آج تک کوئی اپنی مرضی سے بھوک سے نہیں مرا آج تک دنیا میں دو طرف کی دو طریقے سے خودکشنی ہوئی کسی نے اپنی سانس روکے خودکشنی کی اور کسی نے سامنے کھانا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو روکا نہیں تو بھوک ایسی چیزیں وہ کہتے ہیں سولی پہ بھی آ جاتی انسان کو لگ جاتی ہے تو برائے کرم کوشش کرے گا اگر نہیں کھاتا نہ کھائے عادت مت ڈالیں بچہ عادت سے سیکھ کریں اور ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے ہر طرح سے اپنے بچے کی حفاظت کرنے کا تو یہ جو سوشل میڈیا سوشل نیٹ ورک موبائل فون جو ہم بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو اس سے بھی بچانی کی ذمہ داری آپ پر ہی آئی دوتی ہے خود کو بھی تبدیل کر دے گی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جب ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہوگا تو بچہ ہمارا دیکھ کر یہی سیکھے گا تو اپنے لئے ایک رول بنا لیں کہ موبائل فون کمرے سے بھی باہر اور ایک ٹائم ہوگا کہ بچے کے سامنے موبائل فون نئے استعمال کرنا ہے کل انشاءاللہ آپ سے نئے ٹاپکس کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ نکتہ